الحمدللہ کربار میں بہت بڑا منافع ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے کہ کربار میں منافع ہے تو اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ ہم اسی کربار کر رہے ہیں اور ہمیں منافع ہی ہو رہے ہیں ایک دو دفعہ نقصان بھی ہوئے لیکن نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور منافع جا بہت ہے وہ سارا کام کور ہو جاتا ہے جس طرح بھی ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اچھا منافع ہوگا تو جو ہمارا پر نقصان ہے وہ سارا کور ہو جائے گا تو یہی رکست ہے جن کے پاس فیسلٹی ہے پیسہ ہے وہ کربار کر رہے ہیں کربار میں بہت برکت ہے اور اللہ کا شکر ہے اپنا صدق صدق نکال لیں اللہ کی راہ میں اللہ برکت ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ ایک صفحہ خارج کرتا ہے اللہ اس کو دس گناہ دیتا ہے جی جھٹ صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ میں شکر ٹھیک تھا خیر خریہ آج آپ کا فلاک تیار ہو گئے ہیں جی بھائے اللہ پاک بہت کرم ہے خیر فلاک تیار ہو گئے ہیں یہ کتنے دنوں میں کچوز ہے یہ 38 دن لگی ہے اس کو تیار ہونے میں چوزے 38 دن کچوز ہے اور اس میں آپ نے فیڈ وغیرہ اس کو دی ہے کیا کیا دی ہے اس میں ایک جو فیڈ ہوتی ہے وہ فیڈ دی ہے اس وقت باجرہ فیڈ آتی ہے اچھا وہ پیکٹ میں آتی ہے تین کلور پیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے ساتھ دیا ہے اس کے بعد چوزوں کو آگے پچھے دوائی دیتے ہیں وہ آپ کو دوائی دکھائی ہیں ٹھیکے وغیرہ تو وہ ہمیں دیئے سپریشے تھے وہ ہمیں ساتھ دیئے ہیں تو ماشاءاللہ چوز آپ کا صحت مند تھا الحمدلاللہ پاک کا بہت کرم اللہ پاک کا بہت کرم کیا گرمی بھی تھی اللہ پاک کا کرم ہوئے بارشیب ہوئی ہیں تو چوز آپ الحمدلاللہ ٹھیک رہا ہے آپ کا اس چوزوں کے جو کاروبار ہے اس میں کتنی سال کا تجربہ ہے یہ تقریباً میرا دس سال تجربیس میں ہے تو الحمدلاللہ ہر فلاگ میں تقریباً اللہ کا کرم ہوتا ہے تین لاکھ پچاس ہزار پچیتر ہزار تقریباً ایک دفعہ چار لاکھ تک کیا ہے دو ہزار چودہ ہمیں سفارہ میں ڈالتے ہیں چھوٹا سفارہ میں ہمارا تو اللہ کا شکر ہے اللہ اپنے جو سے دے دیتے ہیں یہ میرے بزرگوں کا بار شروع کیا تھا ساتھ میرا بڑا بھائی ہے بسیر بھائی یہ بھی اس میں پہلے تھا تو میں نے پڑھا بھی ہے میں نے بھی یہ کیا ہے لیکن آج کے لئے پاکستان میں نوگری مشکل ہے اللہ نے بولا کہ اپنا کربار ہے الحمدلاللہ ہمارے تین فارم ہیں تو اب یہ فارم سوٹا فارم ہے دو ہزار کا جو انہیں نے مجھ کو دے دیا ہے کہ بیس تیس ہزار کے نوگری سے بے پھر اپنا کربار کرو اور اللہ کرتے ہیں اس میں بہت منافع جاتے ہیں ابو کو جو فلاگ ہے اس میں تقریباً پہنچ میں چوزہ جلتا ہے اور جو بھائی کے فلاگ اس میں پچیس سو جلتا ہے تو یہ ابھی دیر میں جائے گا یہ ابھی دیر سے پتھان آئے ہیں یہ ان سے رابطہ ہوتا ہے چوزہ تیار ان کو ٹھیک دار بتاتے ہیں فلاگ اگر چوز تیار ہے یہ ایجنسی والوں سے رابطہ کرتے ہیں جو فارم والے ایجنسی ہیں ان سے تو ادر سے پھر یہ رابطہ کر کے مہارے پاس آتے ہیں صحیح ہے ابھی یہ آئے ہیں ہمارے پاس چوزہ ابھی فارم پہ گئی ہے اس گاڑے میں تقریباً یہ پجاسمان لے کے جائیں گے کیونکہ آگے دیر کا سفر مسکل ہے پاڑی ہیں تو سو جلتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو پینتیس سٹھتیس دن کا یہ جو پرسس ہے چالیس دن لگا لیں اس چالیس دن میں ایک فارم کے اوپر کتنی بندوں کو ہونا چاہیے ایٹر ٹائم ایٹر ٹائم تو دو بندوں کو ہونا بہت ضروری ہے چونکہ چوزہ کا خراب دینی پڑتی ہے پانی دینا پڑتا ہے چودہ بیمار ہو گیا اس کو چیک اپ کروانا پڑتا ہے دوائی شاہی یہ واقعی پیشی اس کے دکٹر پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بننے تجربہ ہونا چاہیے چودہ کے بیماری کیا ہے کیا واجہ ہے پہنچ دوائی میں ہم دینی ہے بہت زیادہ دکٹر ہوتے ہیں جو چودہ کے دکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں چودہ چیک کرواتے ہیں وہ چودہ کو زبا شبا کر کے چیر چیر لگا کے دوائی دیتے ہیں چیر بیماری پیشی اس کے دوائی دیتے ہیں اور وہ دوائی پیشی پانی میں مکس کرنے کو دیتے ہیں ابھی تو ہمارا الحمدللہ میرا تیربہ ہو گیا ہے کیونکہ واجہ صاحب تیربہ تھا بھائی کا تھا انہوں نے صاحب بتایا صاحب میں نے اس فرم کو ٹیم دی ہے تو ابھی میں اپنا کربال چلا رہا ہوں تو تیربہ ہو گیا ہے چھوٹی موٹی بیماری تقریبا بہت ہاتھ تقریبا پچاس سی ایسی پرسن تک پیماری میں خود دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے پھر اسے صاحب دوائی لے آئیتا ہوں دوائی پاس پڑی ہوتی ہیں وہ مکس کر دیتے ہیں بہت زیادہ مسئلہ کہ سمجھ نہ آئے تو اس وقت پھر ڈاڈر پاس جانا ضروری ہوگی تو یہ جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رات کے ٹائم پر چودہ لوڈ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک تو بڑی وجہ کہ دن کے گرمی ہوتی ہے تو گرمی کے بارے چودہ خراب ہوتا ہے تو گاڑیاں سفر میں مشکل پڑتا ہے چودہ مار جاتا ہے اب جس پر ہم لوڈ کر رہے ہیں یہ گرمی ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑ دن کو ہوتا تو بہت گرم زیادہ تھی تو چودہ خراب ہوتا ہے تو رات کے سفر چودہ والا گاڑی کا بھی سان رہتا اور مارلوڈنگ کا مسئل بھی سان رہتا ہے چودہ بھاگتا ہے بلکہ اور اندھیرے میں چودہ آپ اندھیرے میں چودہ بیٹھ ہوتے سے پکڑ لیتے ہیں اس لئے آپ نے فارم کی لائٹے بھی بند کی ہوئی ہیں جی اس لئے سے بند کی ہوئی ہیں کہ چودہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے آگے پیچھے نہ ہو جائے کندے میں جب ہم رکھ کے توڑتے ہیں اگر مشکل نہ بنے یہ جو کندہ آپ نے لگایا ہے یہ ایک من کے حساب سے آپ چودہ ڈال رہے ہیں یہ کندے میں جب ہم رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے بولا کہ ایک من کے حساب سے ڈال رہے ہیں اب یہ بچیر بھائی کھڑے ہی ہیں انہوں نے کافی اٹھائی ہوئی ہے یہ صاحب سے ہم لکھ رہے ہیں کہ ایک پہلا کندہ ہم نے نکالا اس میں کتنا چودہ ہے اگر کام آیا ہے تو وہ ان کی سیڈ پہ ہے ابھی سمجھو چاہ پورے من میں سے دو سو گرام کام ہے اگر نیکس میں سے چار سو گرام اوپر ہوگا دو سو گرام ہم بچے دو سو گرام پہلے مان میں ہو جائے گا صحیح یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کاروبار کرنا چاہیے پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں سے بھی بہت سوالات آتے ہیں کہ ہمیں یہ کاروبار کرنا ہے اور کس طریقے سے ابھی آج ہی صبح سعودی عرب سے کال آئی تھی ایک بھائی کی اور اس کو ہم نے بہت اچھا گائیڈ بھی کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی پنڈی میں ایک دکان پہ کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پولٹری فارمنگ پہ کام کرے اور اس کام کو سمجھ کے بعد میں اپنا پولٹری فارم بنائے اور اس کاروبار کو جو ہے وہ طبیباً اس بندے کو پانچ چھے میں لگانے پڑیں گے چودہ ہزار پانچ ہزار کی نوکری پہ اچھا اس کو تنخواہ ملے گی ایک فلا کے ساتھ مہنے کی صحیح ہے تو پھر تجربہ ہزار سے لوگا تب بھی کاروبار میں برکت ہوتی ہے ساتھ کے بھی نقصان ہی بھٹھانا پڑتا ہے منڈی کا ریڈ کام ہو جاتا ہے جس طرح آج الحمدللہ یارہزار سات سو منڈی کا ریڈ نکلا ہے ٹھیک ہے روز منڈی کا لہتا ریڈ نکلتا ہے اس ساتھ کے پہ جام چوزہ لوڈ کرتا ہے یہ فارم کی صفائی سے لے کے اور آج چوزہ لوڈ ہوگا کل اور پرسوں بھی اس پہ کام ہوگا فیڈ جو نیچے ہے وہ باہر نکالیں گے اور دوبارہ فارم کو صاف سترائی کرنے تک تقریباً چالیس سے پینتالیس دن آپ کے لگ جاتے ہیں ان چالیس سے پینتالیس دنوں کے اندر آپ کا ٹوٹل جتنا بھی خرچہ ہوا ہے اس خرچے کو نکال کے آپ کو یہ جو آپ لوڈ کر رہے ہیں ان چوزوں کا کتنی بچت ہوئی ہوگی ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں منڈی کا ریڈی بہت اچھا ہے چوزے کا وزن بھی ٹھیک ہے تو تقریباً جو ہمارا انداز آیا ان چالیس سے اب نکالے گا تقریباً تین لاکھ پچپن ہزار ساٹھ ہزار پہنٹاریس ہزار ادھر تک ہمیں آرام سکون سے منافع جائے گا اس دفعہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بچت ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں آپ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ بیماری آگئی ہے تو اس حساب سے چوزے لوگ زیادہ لے رہے ہیں وہ بھی بار ٹھیک ہے اور ریسے بھی چوزے کا جو صحیح ریٹ ہوتا ہے وہ موسمیں بار نہیں ہوتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس طرح آگے اسٹا اسٹا ریٹ چھوٹا کام ہوگا جب بار سے نہیں ہوگی جب بہت ہوگی اس کے بعد پھر جب سردی آئیں گی پھر ریٹ اوپر ہو جائے گا اچھا جی بصیر بھائی یہ چوزہ آج آپ نکال رہے ہیں تو اس کے بعد دوسرا فلاک جب آپ ڈالیں گے تو کب ڈالیں گے یہ تقریبہ نو صفائی کرتے کرتے آفدہ سے لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ چونے چونے کرتے ہیں مٹی لگاتے ہیں نیچے اچھا پھر اس کے نیچے گورا ڈالتے ہیں اچھا جب وہ گورا ڈال کے اچھا پھر اس کے رہتے ہیں ہم ایک تقریبہ انجاز پندرہ جن لگ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد دوسرا فلاک آتا ہے جی بھائی آپ نے بہت اچھی معلومات سے ہمیں نوازا اور میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چوزوں کے متعلق اور بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے اگر اور چوزہ لینا کہاں سے ہے تو سارے سوالات کے جوابات آپ کو اسی چینل پہ یہیں سے ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ